حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ حسد جو ہوتا ہے بڑی خطرناک چیز ہے اللہ ہم سب کو حسد سے بچا کرے حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا اس لئے کہ جو اللہ کی تقدیر کو مانے گا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے بھئی تقدیر کا عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو سب کچھ لکھ دیا گیا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھے کہ جب ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن کا چار مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو چار چیزیں لکھ دی جاتے ہیں روح ڈال دی جاتی اور چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اسی لئے چار مہینے کے اوپر کا بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو تب بھی جنازے کے نماز پڑھنی چاہیے اللہ مالبانی کا یہ موقع ہے اور یہی صحیح یہ زیادہ مصبوط ہے چار مہینے کا بچہ تھا روح ڈال دی گئی اور چار چیزیں لکھ دی گئی عمل لکھ دیا گیا عمر لکھ دی گئی روزی لکھ دی گئی اور بدبقت ہے کی خوشبقت ہے نیک ہے کی برا ہے یہ بھی لکھ دیا گیا تو جب روزی لکھ دی گئی عمل لکھ دیا گیا عمر لکھ دی گئی اب جو انسان حسد کر رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر کو کام آلتا ہے کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اے اللہ اس کو زیادہ دولت مل گئی مجھ کو کم ملی اس کی چھن جائے مجھے مل جائے یہ تو تو اپنی تقدیر کے تقدیر کے اوپر ترہ ایمان کمزور ہے تو حسد سے اپنے دل کو پاک کرو مجھے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا تھا اور اس میں بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بارہ بچوں میں سب سے زیادہ پیار دو بچوں سے کرتے تھے حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی بنیانی سے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے کئی بچے ہوں تو محبت تو نیچورل بات ہے محبت کسی سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر اظہار محبت میں برابری ہونی چاہیے آپ گھر میں کوئی سامان لاتے ہیں ایک بچے کو دیتے ہیں باقی تین کو نہیں دیتے ہیں آپ حسد کے بیچ پیدا کر رہے ہیں آپ بھائیوں میں نفرت کے بیچ بو رہے ہیں آپ نے کسی ایک بیٹے کو پروپٹی دے دی کسی ایک کو محروم کر دیا آپ نے حسد کی بنیانٹ ڈالی ہے آج بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے تقوی دار اور بڑے بڑے تحجد گزاروں کے گھروں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں اولاد کے درمیان نائنصاف یاد رکھو شریعت ایک طرفہ نہیں ہے اگر شریعت میں والدین کے حقوق ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو اسی شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ نائنصافی کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے اللہ کی عدال نبی کے پاس ایک کیس آیا ایک صحابی آئے اے اللہ کے نبی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا ایک باغ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں حبا کرنا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے پوچھا اور بھی بیٹے ہیں کہاں آیا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں کہاں سب کو دیا ہے کہاں سب کو نہیں دیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم کی گواہی نہیں دیسا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہیں ناقص ہیں ناکاری ہیں تب بھی باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو لا دعویٰ کر دے اس کو اپنی جائدات سے آب کر دے محروم کر دے ہمارے یہ بڑی عام بات ہے کسی اولاد پر ماں باپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے دھمکی دیتے ہم تجھے آب کر دیں گے غلط ہے یہ بڑے بات غلط ہے اگر آپ کی پروپرٹی میں آپ کا بیٹا وارث ہو رہا ہے نا یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے آپ کو اس نظام سے چھڑ چھڑ کرنے کی اجازت نہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام بارہ بیٹوں میں دو بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ میں محبت اس سے زیادہ کرتا ہوں یہ مسئلہ تھا اسی لئے کبھی بھی باپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے محبت کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر جب حقوق کی بات آیا برابری حضرت یعقوب کی محبت ان کے بچے کے لئے وبال جان بن گئے بھائیوں نے آپس مٹنگ کی کہنے لگے ہمارا باپ ہم دس بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ان دو بھائیوں سے کرتا ہے وہ دو بھائی الگ ماں سے تھے کہا کہ ہم دس دس تو ایک پورا جتھا ہے ایک پورا ہمارا جو ہے ایک پوری ٹیم ہے ہم دس کا کہ وہ ویلو نہیں جو ان دونوں کی ویلو ہے ہمارا باپ تو بڑا گمراہ ہو گیا ہے پیغمبر تھے حضرت یعقوب ایک تو باپ تھے اوپر سے پیغمبر تھے مگر شیطان جب انسان کا دماغ گائیوٹ کر دیتا ہے کیسے کیسے جملے انسان ادا کرتا ہے آج ہمارے سمائے جبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہیں اولاد اور والدین کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اولاد کی زبان سے بڑے گندے اور بڑے بےہودہ جملے اپنے ماں باپ کے حق میں نکل جائے یاد رکھو میرے بھائی اولاد ترقی کے جتنے سوریہ پر پہنچ جائے اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے ماں باپ کا درجہ اور مقام اپنی جگہ قائم دے گا میں کہتا ہوں ماں باپ اگر غلط بھی ہیں ماں باپ اس کے ساتھ نائنصافی بھی کرتا تب بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کی شان میں متتمیزی کریں ماں ماں رہے گی باپ باپ رہے گا ماں غلطیوں کے باوجود ماں رہے گی باپ اپنی غلطیوں کے باوجود باپ رہے گا دنیا کے سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے اللہ نے شرک کے باوجود ماں باپ کا اعترام کرنے کوئی ہوگا فرمایا اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے ان کی وہ بات مت مان لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک وہ تمہیں کرتے رہنا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دو بیٹوں سے زیادہ پیار کیا باقی دس بیٹوں کو یہ بھاری گزرا انہوں نے کہا ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے بھٹک گیا ہے سٹھیا گیا ہے اکتلو یوسو قتل کر دو یوسو بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہے حسد کی بنیاد آج اس سماج کی خاندانی دشمنی اور نفرت کے پیچھے اگر آپ سبب تلاشیں گے نا تو کہیں نہ کہیں حسد ملے گا کہیں نہ کہیں انانیت ملے گی دو چیزیں خاندانی جھگڑوں میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک حسد ایک انانیت میں ہوں میں 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 ہوں اس کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ یہ جو میں والا جملہ ہے نا یہ دنیا میں سب سے پہلے ابلیس نے کہا ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں خلق تلی من نار و خلق تہو من تین تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا ہی اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا تو دنیا میں سب سے پہلے میں کہنے والا ابلیس تھا اس کے بعد میں کہنے والا قارون تھا جس نے اپنی دولت کے بارے میں کہا تھا یہ دولت مجھے ملی ہے میرے علم سے ملی ہے میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے میرے باپ نے ترکے میں نہیں چھوڑی یہ کسی نے بھیک میں نہیں دی یہ میں نے کمائی یہ بھی دولت مجھے ملی ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے اور تیسرا انسان جس نے میں کا نعرہ لگائے تو فیرون تھا اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا دنیا میں جتنے میں کہنے والے تو ڈوب گئے مر گئے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اس لیے میں کا نعرہ مت لگاؤ میرے بھائی جس کو ہندی میں کہتا ہے اہنکار میں کچھ ہوں اللہ کو اہنکار پسن لیں تو کہے کا کچھ ہے بھائی مٹی سے پیدا ہوا ہے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے تیری اوقات کیا ہے مٹی سے پیدا ہوا ہے ایک دن مٹی میں جائے گا نہ تیرا خوبصورت جسم باقی رہے گا نہ تیری زمین و جائدات تیرے ساتھ جائے گی نہ تیرے بچے تیرے ساتھ جائے گی ایک حسد اور ایک تکبر انانیت یہی ہم کو لے دور دی تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یوسف کو قتل کر دو یا کہیں چھوڑ دو جب وہ نہیں رہے گا تو ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا اب اتنا بڑا کرائم کرنا ہے نبی کے گھر کے لوگ ہیں نبی کے بیٹے ہیں نبی زادے ہیں اتنا بڑا کرائم کرنا ہے تو شیطان دماغ کو ڈائی وٹ کیسے کر رہا ہے کہتے ہیں کہا کہ آج قتل کر دو کل توبہ کر لیں کل صدر جائیں گے آج پہلے اس مسئلے کو حل کرو آج یوسف کا کام تمام کرو بعد میں ہم لوگ توبہ کر لیں گے یہ بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے میرے بھائی ہم توبہ کو کل پہ ٹالتے کل پہ نہ ٹالو توبہ بھی کرو موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ يَا تِيَا حَدَكُمُ الْمُوتِ اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے تم اللہ کی راہ میں کھرچ کرو اللہ کی راہ میں کھرچ کرو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہو رہا ہے گرمی کم کی چھوٹیاں ہو گئی اسکولوں کی بڑا بہترین موقع ہے کہ اپنے بچوں کو اس سمر ووکیشن میں آپ کچھ دین سکھانے کے بارے میں بھی فکر کرو ظاہیر ایک کورنمنٹ اسکول میں اس کو دین تو نہیں سکھائے جا رہا ہے بہت بڑے کسی اچھے اسکول میں آپ نے ڈال دیا تھوڑی بہت اس نے اردو سی دیا دین کیا ہے اللہ کیا ہے قرآن کیا ہے توحید کیا ہے عقیدہ کیا ہے نماز کی دعائیں کیا ہیں اس پر بھی تو کچھ کام ہونا چاہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی میرے بھائی حالات آپ بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ایک تو اسلام و فوبیہ کا جو پروپیگنڈے کا جو دور چلا ہے وہ الگ جگہ کئی فلموں کے ذریعے کئی میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت جم کر کے پروسی جاری ہے ذہنوں میں دوسری طرف ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ نہ ہمارے لڑکے دیندار ہیں نہ ہماری لڑکیاں دیندار ہیں نہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر دین کی جانکاری ہے دین کی سمجھ بوجھ ہے نہ ہماری لڑکیوں کے اندر لڑکیوں کا معاملہ تو اور بھی برا ہے ہمارے یہاں عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں کوشش کرو میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو اپنے بال بچوں کو دین سکھاؤ قرآن کے لئے جو مشہور آیت میں اکثر تطوروں میں بیان کرتا ہوں قرآن کے اٹھائیس میں پارے کی اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ انسان اپنے بچوں کو اپنے پریبار کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ارے آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دو بچے کو خروچ آ جائے بچے کی انگلی جل جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جس پریبار سے تم اتنی محبت کرتے ہو جس فیملی سے تم اتنا پیار کرتے ہو وہ فیملی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں تمہیں کوئی فکر نہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علموہم وعتبوہم اپنے بچوں کو کیسے بچاؤگے جہنم کی آگ سے اپنی بیویوں کو کیسے بچاؤگے اپنی پریبار کو کیسے بچاؤگے حضرت علی کہتے ہیں ان کو تعلیم سکھا کر کے ان کو علم دین سکھا کر کے ان کو عدب سکھا کر کے آج ہماری نوجوان نصد چاہے وہ لڑکیاں ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں نہ ان کے اندر دینداری ہے نہ اخلاق ہے نہ تمیز ہے نہ ان کا چالچلن اسلامی ہے کہ میرے بھائیوں ہم اللہ کیا مو دکھائیں گے ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ لینے سے ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے دینداری کہاں قداری جب انسان کے اندر وائرس زیادہ خطرناک ہو تو پھر انٹی وائرس کا ڈوز میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے اس وقت اسلام سے دور کرنے والے بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے اور تمام چیزوں کے ذریعے آج اسلام سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ہمارے آس پاس میں کہلیں گے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے قریب لائیں اور کب ہم قریب لائیں گے جب ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں بچوں کو نیک بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں خود کو نیک بنانا ہو ماں اگر چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی باہیا اور باپردہ بنے ماں کو خود باہیا اور باپردہ بننا پڑے قرآن کریم میں سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضیر ایک گاؤں میں گئے بستی میں گئے اور جب بستی میں پہنچے تو وہاں بھوکے پیاسے تھے بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا حضرت موسیٰ چلالی پیغمبر در غصت آیا ان کو لیکن بہرحال بقیل لوگ تھے ہمارے بنارس میں آج بھی بہت ساری مسجدوں میں ماف کیجئے گا اس کو پرسنل مت لیجئے گا لیکن آج بھی بنارس کی بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں خدبہ دینے والا خطیب آتا ہے اور جو مو لے کر کے وہ خدبہ دینے آتا ہے وہی مو لے کر کے چلا جاتا ہے ہماری قوم اتنی بڑی بیغیرت ہے کہ وہ خطیب جو ہفتے بھر تیاری کر کے محنت کر کے جارہ گرمی برسات کی صعوبتیں اٹھا کر کے ہماری مسجدوں میں آ کر کے خدبہ دیتا ہے اس کو ایک گلاس پانی کوئی پرشنے والا نہیں بنارس کی بہت ساری مسجدوں میں یہاں ہے اور بعض ایسی مسجدیں میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے نام بڑے اور درشن بڑے چھوٹے بڑے آلی شان اور بڑے پیسے والے لوگ وہاں آس پاس میں رہتے ہیں وہاں خطیب کو کوئی ایک وقت کا کھانا کھلانے والا نہیں چلو بھئی خطیب آیا اس کو کھانا کھلا جامعی اصرفیہ کے اسادزہ وہاں کے طلبہ کو لوگ بھلا کر کے خدبہ جلواتے ہیں اتنی توفیق نہیں کہ آپ کو آٹوں سے آیا ہوگا رکشے سے آیا ہوگا اس کو دو چار سو روپیہ ہم کرائے کے طور پر دیتے کرائے بھی دیتے تو پوچھ کے دیتے تاکہ زیادہ نہ دیتے یہ ہماری علماء کی عزت اور ہماری قدردانی ہے میرے بھائیو دین کے معاملے میں تھوڑے حساس بنے تھوڑا دین کے معاملے میں اپنا دل ہم بڑا کریں اپنے اولاد کے اندر آپ علماء کی محبت پیدا کریں علم دین کی محبت پیدا کریں اللہ نے نوازہ ہے جیسے آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے گھر بار پر خرچ کرتے ہیں اپنے شوق پر خرچ کرتے ہیں دین پر بھی خرچ کیجئے یہ بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے فرمایا اس کے پہلے کی موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے بات کرے گا آمنے سامنے اللہ بندے سے بات کرے گا کوئی ٹرانسلیٹر بیش میں نہیں ہوگا انسان اپنے داہینے طرف دیکھے گا اسے اپنے آمال نظر آئیں گے بائیں طرف دیکھے گا اپنے آمال نظر آئیں گے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فتق النار اے میری امت کے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو ولو بشک تمرہ اللہ کی راہ میں ایک خجور دے کر کے بھی بچ سکتے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا گصہ آیا ایک دیوار کے سہارے دونوں بیٹھ گئے اب دیوار گرنے والی تھی حضرت موسیٰ کو تو پہلے ہی گصہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پوچھا ہے حضرت موسیٰ نے توجہ نہیں دی حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا اب حضرت موسیٰ جنہوں نے تیہ کیا تھا کہ حضرت خضر کی کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے انہوں نے اعتراض کر دیا انہوں نے کہا کہ لو شیط علت تخصت آ رہی ہے اجرا آپ کو اس کی اجرت لے لینی چاہیئے تھی تو حضرت خضر نے جواب دیا جب انہوں نے سارے واقعات کی حقیقت بتائی تو اس واقعے کی حقیقت بتائی کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی تھی اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا اس لئے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو گرنے نہ دوں کیونکہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے بخیل اور کنجوس تھے بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے تو باپ نیک تھا نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو اللہ نے لوٹنے نہیں دیا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خزانے کی حفاظت ہوں اس آیتِ کریمہ پر اللہ میں ابن کسیر تفسیر ابن کسیر میں لکھتے ہیں حرفِ زابِ صلاحِ ابیِ ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت اگر ہوئی ہے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے ان کی نماز کا ذکر نہیں ہے ان کی کسی تقوی تحارت کا ذکر نہیں ہے ان کے باپ کی نیکی کا ذکر ہے میرے بھائیو اپنے بچوں کا فیوچر اگر بنانا چاہتے ہو اپنے بچوں کا مستقبل اگر بنانا چاہتے ہو اپنے بچوں کے جان و مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صالح بنا لو اپنے آپ کو نیک بنا لو آپ کی نیکی آپ کے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی آپ کے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے گی اور تاریخ گواہ ہے جب ماں واپ نیک رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں واپ کے نقشے قدم پر چلے ہیں تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پہلے ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں اس کے بعد اپنی فیملی پر ہم سب توجہ دیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی کے طریقے پر رکھے توحید و سنت پر رکھے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل عجل اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے جو کسی قسم کے مسئلے مسائل میں ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہماری ماں و بہنوں کو اس وقت ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے اللہ اس فتنے سے بھی ہم سب کو بچائے اللہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ بے حیائی اور بدکاری سے بچائے رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے جو دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنا دے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین